یا خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم بخاری شریف کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچپن ہے اور یہی روایت مسلم شریف میں اٹھارہ سو بیالیس نمبر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیار مصطفیٰ کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی بنی اسرائیل میں انبیاء کرام سیاست فرماتے تھے بے شک بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علا نبینا وعلیہم الصلاة والسلام نے سیاست فرمائی لیکن یہ موجودہ سیاست کسی طور بھی اس مقدس و مبارک سیاست کے مشابہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ نظام سیاست و جمہوریت اسلامی طرز سیاست و جمہوریت کے مشابہ ہے بلکہ یہ موجودہ جمہوریت جھوٹ مکر دجل و فریب بددیانتی خیانت جال سازی اور موقع پرستی کا بدترین مجموعہ ہے ہمارے دور میں سیاسی بیانیاں اس ملون جذباتی وقتی جھوٹ کو کہا جاتا ہے جو بول کر عوام ناس سے ووٹ حاصل کیا جاتا ہے یہ تحریکیں تنظیم پارٹیاں یہ مسلمانوں میں افتراک و انتشار کا باعث ہیں اور قرآن پاک سورہ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر ایک سو اکانوے میں فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُوْ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یعنی فتنہ برپا کر دینا قتل کر دینے سے زیادہ برا ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جمہوریت عیسائی طرز جمہوریت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جمہوریت اللہ کی لانت ہے اور یہ انتخاب یعنی یہ ووٹنگ کا نظام اللہ کا عذاب ہے اس نظام جمہوریت میں ارکان اسمبلی ارکان پارلیمیٹ تو صدر و وزیر آزم کے ما تحت اس لیے ہیں کہ وہ صدر و وزیر آزم ہیں لیکن صدر و وزیر آزم ارکان اسمبلی ارکان پارلیمیٹ کے ما تحت ہیں کیونکہ اگر یہ عدم اعتماد کر دیں تو وہ صدر و وزیر آزم ہی نہیں رہیں گے اور یہ ارکان اسمبلی ارکان پارلیمیٹ ان باعثر لوگوں کے ما تحت ہیں جن کے ہاتھ میں پورے علاقے پورے زلے یا پورے پورے گاؤں کے ووٹ ہوتے ہیں لہٰذا وہ من مانی کرتے بھی ہیں اور من مانی کرواتے بھی ہیں اس نظام جمہوریت میں بندے کو ووٹ نہیں دیا جاتا بلکہ نشان کو ووٹ دیا جاتا ہے بندے کا اخلاق و کردار اس کا تقوی و طہارت اس کی صداقت و امانت اس کی صلاحیت اس کا علم نہیں دیکھا جاتا پارٹی کے نشان کو دیکھا جاتا ہے بلکہ اگر ووٹ دینے والے کو از خود یہ پتہ بھی ہو کہ یہ کینیڈیٹ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ بدترین عیاش اور کرپت آدمی ہے وہ پھر بھی اس کو ووٹ دیتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنی پارٹی کے نشان کو ووٹ دینا ہے تو اس صورت حال کے تحت کوئی دیانت دار آدمی کیسے آگے آسکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کرام اور دینی قوتوں کو اس سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے یقیناً کچھ نہ کچھ علماء کرام اور کچھ دینی قوتوں کو اس سیاست میں رہنا ہے تاکہ اگر کوئی دینی مخالفت کی بات کی جائے تو وہ کم اس کم آواز تو اٹھائیں گے یا شور تو مچائیں گے اور اس کے سوا اس نظام میں رہتے ہوئے وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث پاک اس سیاسی نظام اور اس مقدس مبارک سیاست تھی نہایت عظیم سیاست تھی جس کے اندر ذاتی مفادات کا کوئی تصوری نہ تھا وہ اللہ کے حکم کے مطابق سیاست فرماتے تھے موجودہ نظام جمہوریت بلکل فیل ہو چکا ہے اس نے کوئی خاطرخہ نفع آج تک نہیں پہنچایا اور اس نظام جمہوریت سے رکھی جا سکتی اللہ تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی نظام جمہوریت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين پیر صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ابھی ہمارے اس آفیشل یوٹیوب چینل پیر مفتی حسان رضا قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو پر لائک کمٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں